تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوگے تو آپ سبی کا سواگت ہے I have no interest in real girl کے اپی شو نمبر 12 میں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جو ہے ویڈیو کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ٹیچر یہاں پہ اپنی جو ریپورٹ ہے اسے سمیٹ کرا دیتی ہے پھر پرنسپل کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے اوپر جو ڈیسیزن ہے وہ نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ ابھی جو باقی سٹوڈنٹ ہے مجھے نہیں پاتا کہ وہ کیسے ریک کریں گے اس سب کے بارے میں جان کے پھر نیکشن میں جو ریزہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے تب ہی ٹینا بولتی کہ آخر کارتوم اتنی دیر سے کہا تھی بلیک بورٹ پہ دیکھو پھر ریزہ جو بلیک بورٹ پہ دیکھتی ہے اور یہ بہت جار شوق میں آ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ریزہ سبھی جو سبجیکٹ ہیں ان میں فیل ہو چکی ہے اور جو بلیک بورٹ ہے اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کے ریزہ بہت جار شوق میں آ جاتی ہے ٹینا بولتی کہ آخر کارتوم سبھی سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو سکتی ہو نیکشن میں ٹیچر کہتی کہ تمہارا جو کلب روم ہے وہ جہے تمہیں پس مل گیا ہے ماسامو نے کہتا ہی کافی اچھی بات ہے لیکن ان لوگوں نے ہمارے جو کام ہے اس کو جہے اپرووبل نہیں دیا ہے ٹیچر بولتی کہ دیکھو میری بات کو دھیان سے سنو ابھی جو تمہیں اپرووبل ہے وہ ملا ہے یہاں بھی پرنسیبل اور جو سٹوڈنٹ کاؤنسل ہے ان کی طرف سے یعنی کہ یہاں پہ سٹوڈنٹ کاؤنسل کو پتا ہوگا اور پرنسل کو پتا ہوگا اور تم ابھی بھی جو کوسپلے ہے وہ جہے کر سکتے ہو ماسامو نے کہتا ہے کہ یہ تو کافی اچھی بات ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کیا صحیح میں ہمیں ان چیزوں کو چھپانے کے ضرورت تھی جس پہ ٹیچر بولتی کہ دیکھو میں تمہیں بتاتے ہو کہ آخری کار پرنسیبل نے کیا کہا جس کے بعد ہمیں پاش کا سین دکھا جاتا ہے پھر یہاں پہ ٹیچر پرنسیبلوں کہتی کہ ان لوگوں نے یہ جو ریپورٹ ہے یہ اس لئے لکھی ہے تاکہ وہ ریاکشن جو ہے جان سکے یہاں پہ جو پبلک ہے ان کا اور ساتھیں ان لوگوں کو یہ کام کرنے میں بلکل شرم نہیں آتی اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اسے جو پبلک بھی کر سکتے ہیں انہیں کوئی دکھت نہیں ہے ویسے تو دیکھا جائے یہاں پہ یہ جو پروگلم ہے یہ کبھی لنکل کے آتی نہیں اگر ان کا جو روم ہے وہ جو نہیں چینہ جاتا تو لیکن اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان بچوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو یہی کام کرنا ہے جس پہ پرنسیبل بولتی کہ یہ بچے ابھی جو کچھ جانتے نہیں ہیں ان کو نہیں پتا کہ جو لوگ ہے وہ کتنی نیگیٹی بھی جو کمنٹ ہے وہ جہے کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور دوسرے بچے ان کا کافی مجاک اڑائیں گے اور جو سوسل میڈیا ہے اس کے اوپر ان کی کافی بدنامی ہو سکتی ہے اس طرح کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت جڑا کم آتی ہے لیکن بہت سے پہلے اس طرح کنڈیشن آئی تھی اور آپ کو پتا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے جوانے کی ٹائم میں ایک جہے بہت بڑی مشٹیک کر دی تھی اور مجھے ہمیشہ اپنے جو ڈیسیزن ہے اس کو لے کے کافی زیادہ یہاں پہ جہے پستاوہ ہوتا ہے مجھے جو اس فیلئر دیکھنے کو ملا لیکن میں نے اس فیلئر سے سیکھا اور جس کی وجہ مجھے کبھی فیلئر دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا اور فیلال کے لیے ابھی جہے آپ ان بچوں کو ان کا جو کلب روم ہے آپ اس کر دیجئے اور وہ لوگ کوس پلیئر کنٹیونو کر سکتے ہیں یہی پہ ماسامو نے کہتا ہے کہ اچھا پرنسپل یہ کہہ رہے کہ ان کو اس کام سے دکت نہیں ہے لیکن وہ پبلک کے بیچ میں اس کے ناؤسمنٹ نہیں کر سکتے ٹیچر بولتی کہ ہاں بلکل لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پرنسپل ہے ان کو یہ جو کام ہے یہ بلکل بیکار لگتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تب ہی سٹوڈنٹ کاؤنسل کی جو پریزیڈنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ مجھے ریسا جہے سیڈیو پر مل گئی تھی میں نے ساری باتیں اس کو جہے سمجھا دی ہے جس کے ماسامو نے اور ریسا تاکہ کو جہے تھینکیو بولتے ہیں تاکہ بولتی کہ آپ دونوں کو تھینکیو بولنے کی جوت نہیں ہے میں نے سیپ اپنا کام کیا ہے اور میں نے یہاں پہ بہت ساری جو ریسرچ ہے وہ بھی جہے کی ہے کوسپلے کے اوپر اور سانتھی آپ لوگ جو جہاں وہ جہے کر سکتے ہو لیکن آپ کو جو رول ہے اسے جہے فلو کرنا ہوگا اور سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ کو جتنی ویکار کتابیں ہیں ان کو جہے باہر پھیکنا ہوگا یہی پہ جو ماسامو نے ہوتا ہے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے تبھی ریسا بولتی ہے لیکن وہ ہمارے پاس ایک سال سے ہے ماسامو نے بولتا ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ اسے پھیک دیں گے تبھی تاکہ یہاں پہ ریسا کے پاس آتی ہے اور یہ بولتی کہ میں نے کوسپلے کے اوپر سرچ کی ہے اور مجھے اس کے اندر کافی انٹرسٹ ہے اس لئے میں آپ کا کبھی جو کوسپلے ہے وہ جہے دیکھنا چاہوں گی ریسا کافی خوش ہو جاتی ہے پھر جو تاکہ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے یہیں پہ ٹیچر اور یہ تینوں گلے ملتے ہیں تبھی یہاں پہ ریسا کہتی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری جو ٹیچر وہ جو ہے لیجنڈری جو کوسپلے ہے وہ ہوگی صحیح میں مجھے یہ سن کے کافی اچھا لگا تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹینا ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ آپ لوگ گروپ میں یہاں پہ گلے مل رہے ہیں مجھے بھی گلے ملنا ہے پھر نیکشن میں یہ لوگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تبھی یہاں پہ جو ٹینا ہوتی ہے اسے دیویڈی مل جاتی ہے جس کی اوپر جو مایوری ہے اس کی تصویر بنی ہوتی ہے اب یہ کہتے کیا ہماری ٹیچر وہی جو مایوری ہے یہ صحیح میں بہت زیادہ ہی کمال کی بات ہے ریسہ بولتی کہ ہاں ان کی جو ایج ہے وہ کتنی زیادہ ہے لیکن یہ پھر بھی کتنی کمال کی لگ رہی ہیں تبھی ٹیچر بولتی کہ میری ایج اتنی زیادہ بھی نہیں ہے دیکھو میں جو ٹونٹی ٹو ایئر میں اپنا جو کولیج ہے وہ کمپلیٹ کر چکی ہوں اور میں صرف تم سے پانچ سال جو ہوں بڑی ہوں اور ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تبھی یہاں پہ جو ٹینہ ہوتی ہے یہ بولتی یہ کافی اچھا موقع ہے یہاں پہ جو سیمپائی ہے ان کی جو پسند ہے اس کو جہاں جاننے کا اور ٹینہ سیمپائی اسے پوچھتی کہ ویسے سیمپائی کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کیسی لکیا پسند ہے تو یہ ماسامون نے کہتا ہے کہ یہ سوال کچھ عجیب نہیں ہو گیا پھر ٹینہ بولتی کیا آپ کو یہاں پہ جو ٹیچر ہے اس طرح کے رڑکیا پسند ہے ٹیچر بولتے کہ جھلدی کرو اس کا جواب دو یہاں ماسامون نے کہتا ہے کہ تم گیم کھیلتی ہو اور مجھے توانا گیم کھیلنا اچھا بھی لگتا ہے اور آپ کے کوکنگ بھی اچھی ہے ٹیچر بولتی کہ آخر کار میں اتنی نروس کیوں ہو رہی ہوں تب ہی یہاں پہ ماسامون نے کہتا ہے لیکن مجھے 3D گلچہ ادھا پسند ہے پھر ریزا ٹیچر کے پاس آتی ہے اور یہ بولتی کہ آپ مجھے یہاں پہ اس علاہ کرنا ہے وہ سکھا دیں گی ٹیچر بولتی ہے ٹھیک ہے تب ہی ٹیچر بولتی ہے لیکن تمہاری سکیل بھی کافی اچھی ہے ریزا بولتی ہے لیکن آپ مجھے اگر تھوڑا بہت بھی بتا دیں گی وہ لینا ہوگا تب ہی ریزا اپنے ٹریس کو تانے لگ جاتی ہے ٹیچر بولتی کہ رکھ جاؤ بھی ماسامون نے بولتے کہ میں باہر جلا جاتا ہوں پھر نیکشن میں ٹیچر یہاں پہ ریزا کو سمجھا رہے ہوتی ہے اور ریزا نے پوری کپڑے اتار دیے ہوتے ہیں یہی پہ جو ٹینا ہوتی ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ خراب ہو رہے ہوتی ہے پھر نیکشن میں ریزا دوبارہ کپڑے پہن لیتی ٹیچر بولتی کہ جب میں کوسپلے کیا کرتی تھی تو اس سمجھ جو یہاں پہ وگ ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے جو کوسپلےئر ہے وہ اپنے بال کو ہی کلر کرواریا کرتے تھے اور ساتھی ہمارے پاس زیادہ میکپ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور ساتھی ہمارے پاس جو لینس ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا اس لئے ہم لوگ کیمرہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے اور کئی جو کوسپلےئر وہ یہاں پہ جو گوگلز ہے وہی جو پہن کے گھوما کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی آنکھوں کو نوٹس نہ کر پائیں نیکشن میں ماسا مونے کو دیکھتے ہیں جو کجرہ فیکنے آیا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ جو تاکہ ہوتی ہے یہ بولتی کہ تم نے فانیلی گندی کداؤ کو فیک دیا تم اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہو یہی پہ ماسا مونے پریرہ کرنے لگ جاتا ہے تاکہ بولتی کہ آخر کار ان کتاب میں ایسا کیا تھا کہ تم یہاں پہ رو رہے ہو ماسا مونے بولتا ہے کہ یہ ایک اوٹا کو ہی سمجھ سکتا ہے تم چاہو تو میرے اوپر ہن سکتی ہو ریسا بولتی کہ مجھے ماف کرنا مجھے تمہارے لئے برا لگ رہا ہے لیکن یہ جہاں رول ہے لیکن جب تم بڑے ہو جاؤ گے تم دوبارہ سے ان کتابوں کھوی سکتے ہو اور اپنے پاس جہاں رکھ سکتے ہو اس سمیں تمہیں کوئی بھی پرشان نہیں کرے گا پھر تاکی بھی یہاں پہ پریرہ کرنے لگ جاتی ہے نیکشن میں یہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تب ہی تاکی پوچھتی کیا تم لوگ آج بھی کوسپلے کر رہے ہو تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ نہیں ہم لوگ آج نہیں کرے لیکن کیا تمہیں کوسپلے میں تم نے یہاں پہ سنا ہی ہوگا کہ جب ہم لوگ کمپیٹیشن میں گئے تھے سب ہی لوگ اسی کا نام لے رہے تھے ویسے تم نے یہاں پہ کیا جو لیزنڈری کیمرہ مین ان کے بارے میں سنا ہے ماسا مونے بولتے کہ نہیں تو مو جو بولتے کہ جو مسٹر کیمرہ مین وہ جو کمال کی پیچر لیتے ہیں اور جس کی وہ پیچر لے لیتے ہیں وہ سٹار بن جاتا ہے اور ساتھی انہوں نے ان بندوں کی پیچھے لے رکھی تھی جو ابھی تک کوسپلے میں گئے بھی نہیں تھے لیکن ان کے جاتے ہی وہ لوگ سٹار بن گئے اور ساتھی انہوں نے جو فور ہیمولی کوئین ہیں وہ جہاں بنایا ہوا ہے ابھی ایک نئے نام کے ساتھ آئے ہیں فائیو رائزنگ سٹار آف کوسپلے یہ سن کے جو ماسا مونے ہوتا ہے شوق میں آ جاتا ہے مو جو بولتے کہ جو لیزا ہے اس کا بھی نام ہے تمہیں پتا ہے کہ یہاں پہ جو ماسا مونے اداس ہو جاتا ہے مو جو بولتے کہ دیکھو ماسا مونے نے یہاں پہ اس کی بارے میں آٹیکل لکھ دیا وہی بڑی بات ہے مو جو بولتے کہ جو ماسا مونے وہ لکھتے ہیں کہ جو ریزا ہے وہ ایک نیا نام ہے اور یہاں پہ وہ جو ایک اُبرتا ہوا جو ستارہ ہے وہ ہے اور ساتھی کمپیڈیشن کے اندر اس نے بہت ساری جو بھیڈ ہے ان کو بھی کھٹا کر لیا اور اس کے جو کوسپلے ہے اس کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے کوسپلے ہے اور اس کریکٹر سے اور ساتھی اسے دیکھ کے جو مایوری ہے اس کی جہا یاد آتی ہے لیکن ویسے یہاں پہ جو فورت رینگ ہے ان کا جو نام ہے وہ بھی آیا ہوا ہے کیا تمہیں یہاں پہ فورت رینگ کا نام سننا چاہوگے تو دیکھو یہاں پہ جو یہ لڑکی ہے یہ جو ایک گیم کا جو ایڈ ہے وہ کرتی ہے اور اس ہی میں بہت زیادہ کمال کی ہے یہ جب فوٹو شوٹ کے لئے آئی تھی اور جب یہاں پہ گئی تھی اس کے بیچ میں نہ ہی اس نے کچھ بولا اور نہ ہی اس کے چہرے کا جو ایکسپریسن ہے وہ چینج ہوا اور اس کا نام ہے نوکو نوکا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کا فرسٹ ایونٹ تھا اور فرسٹ ایونٹ کے اندر یہ پوری طرح سے چھا گئی نیچین میں ہم دیکھتے کہ ریزا یہاں پہ ماسا مونے کو دیکھتی ہے جو تھوڑا اداس لگ رہا ہوتا ہے پھر ریزا بولتی کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے تو ماسا مونے یہاں پہ جو لیسٹ ہے وہ دکھاتا ہے ریزا یہاں پہ اپنا نام دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور یہ بولتی کہ صحیح میں بہت جا کمال کا ہے اور جو لڑکی فورت پوجیسن پہ ہے وہ صحیح میں ایک جہیں انجل کی طرح ہے تب ریزا یہاں ماسا مونے کو دیکھتی ہے اور وہ کہتی کہ آخر کار آپ اتنے اداس کیوں لگتا ہے کہ آپ نے یہ کمنٹ نہیں پڑا اس کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پہ میں نے دکھایا کہ میں کتنا جو لیلی ہے اس سے جہیں پیار کرتی ہوں اور جو کوسپلے وہ کوئی کمپیٹیشن کا جریہ نہیں ہے ماسا مونے بولتا ہے کہ لیزا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے نیچین میں ہم دیکھتے کہ ایک لڑکی لیزا کو دیکھ بہت جا چیٹ رہی ہوتی ہے یہ لڑکی بولتی کہ میں تمہیں چھوڑوں گے نہیں یہی پہ پیشوڑ قتم ہوتا ہے ملتا ہے انگلے پیشوڑ میں